سورے مضمل پڑھنے اور سننے کے فائدے آج کی ویڈیو میں آپ ضرور جانئے گا جو شخص سورے مضمل پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ صرف اپنے کانوں سے سن لے جتنا سباب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی سباب اس سورے کو سننے والے کو ملتا ہے کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار سورے مضمل کو ضرور پڑھیں سورے مضمل میں دو رکو ہیں بیس آیتیں ہیں دو سو پچاس گلمیں ہیں اور آٹھ سو اڑتیس حرف ہیں جو شخص روزانہ سورے مضمل کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے اللہ اس کی دینی و دنیا بھی مشکلات کو آسان فرما دے گا جو شخص روزانہ سورے مضمل کو سنتا ہے وہ شخص بے گمان حادثوں سے محفوظ رہتا ہے اگر آپ کہیں بھی سفر میں جاتے ہو تو آپ ان حادثوں سے بچے رہتے ہو اس سورے کو پڑھ لیں اور سننے والے کی اللہ ہر نیک اور چائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے کوئی بھی آپ کا مقصد ہے کوئی بھی آپ کی دعا ہے وہ آپ اپنے دل میں رکھئے گا اور اس سورے کو پڑھئے گا یا سنئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی جو شخص اس سورے کو سنے تو سنتے وقت اپنے دل میں اپنی خواہشاتوں کو اپنی دعاوں کو اپنے دل میں رکھے اور یہ نیت کرے کہ ہم فلا کام کو بنانے کے لیے اس سورے کو سن رہے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام حاجتیں اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا اس سورے کو پڑھ کر یا سن کر کسی بھی حاکم کے سامنے جائیں گے تو وہ شخص آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا اگر کوئی شخص گصے میں ہے نفرت کرتا ہے بہت لڑائی جھکڑے ہیں آپ چاہتے ہو کہ یہ میری بات کو سنیں یہ میری بات کو مانیں تو اس کے سامنے جانے سے پہلے آپ سورے مضمل کو پڑھ کر ضرور جائیے گا اس سورے کو پڑھ لیں اور سننے سے دشمن کی زبان بند ہو جاتی ہے اور دشمن کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ کا کوئی بھی دشمن اگر آپ چاہتے ہو کہ اس سے محبت پیدا ہو جائے وہ ہمارا کوئی بھی کام نہ بکاڑے تو آپ اس سورے مضمل کو پڑھ کر ضرور جائیے گا یا اگر پڑھنا نہیں آتی ہے تو سورے مضمل کو آپ اپنے گھر کے اندر ضرور سنیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو دل سے لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سابسکرائب کیجئے گا اسی طریقے کے ویڈیو پانے کے لئے چلیے آپ سن لیتے ہیں سورے مضمل اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے مضمل یا ایہا المزمل قم اللیل الا قليلا نصفه وابعقس منه قليلا اوزد عليه ووطل القرآن توطیلا انا سنلقی عليک قول تقیلا انا ناشیت اللیل ہی شد بطع واقوام قیلا انا لکا فی النهار سبح قبیلا وادک اسم ربک وطمطل ایلیه تبطیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ هو فاتخده بکیلا واسطبر على ما يقولون بهجرهم هجرا جمیلا وزونی بالمکذبین اولین نعبت ومهلهم قليلا انا لدينا اوکانا وجحیما وقعاما ذا غسطا وعذابا أليما یوم توجف الاود والجبال وكانت الجبال كثیبا مهیلا انا اوصلنا ایلیكم وسولا شایدن عليكم کما اوصلنا الی فرعون وسولا فا اشطا فرعون وسولا فاخذناه اخذا وبيلا فکیف تتقون اوکفوتم یوما یجعل البلدان شیبا السماء من فطر به كان بعده مفعولا ان هذه تذکر فمن شاءت تغذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ودنا من ثلطی اللیل ونشطفه وثلسه وقائفة من الذین معا والله يقدر اللیل ونهار علی من لن تحصوه فتاب عليكم فاقوئوه ما طیسه من القرآن علی من سيكون مرکم مردى وآخرون يدربون فی الارض يفتغون من فغل الله من فغل الله وآخرون يقاتلون فی سبيل الله فاقوئوه ما طیسه منه وقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وآخرون 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 اللہ قرضن حسنا وما تقدمو لِ أَنفسِكُم مِن خیرٍ تجدوه حُن تَوَّاهِهُ حِن وَخَيْرًا وَأَعْبَمَ اجْوَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُور وَحِی اس سورے کو سنکر آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہوا اور آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا تو یہ وہ سورے ہے جس سے کس تمام بگڑے کام پان جاتے ہیں اور آپ کی تمام پریشانیاں ہوتم ہو جاتی ہیں اگر کسی شخص کو اپنے اوپر مہربان کرنا ہے تو آپ اس سورے کی تلابت شروع کر دیجئے گا اگر تشمن سے بچنا ہے تو اس سورے کی تلابت کیجئے گا اور ابھی کہیں جائیے گا مت آپ کے سامنے یہ دو ویڈیو آ رہے ہیں اگر کسی بھائی بین کے پشاب میں کیلشیم پروٹین یا سپیت پانی یا دھات آتی ہے تو ان دونوں ویڈیو کو پلے کر کر آج ہی وظیفہ پاور سے اپنی دباہ آرڈر ضرور کیجئے گا چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ